ہیلو اسلام علیکم ہلکم بیک ٹو چینل میں ہوں راست میزہ اور آپ سب کو ایک ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہے سو انڈیا جو ہے آنے مالے سالوں میں فیوچر میں ورڈ کو لیڈ کر سکتا ہے دوستو ویشوک آرثک مندی سے بھارت بھی اچھوٹا نہیں ہے لیکن جلدی ہی ہمارا دیش اپنی آرثک در کے رفتار کو پکڑ لے گا بھارت نرنتر آرثک وردھی اور ویڈیانک سوچ کے ساتھ دنیا کا سب سے شکتشالی دیش بننے کی راہ پر ہے آئیے جانتے ہیں ان کارنوں کو جن کی وجہ سے ہمارا دیش نکٹ بھوشے میں وشف پر شاسن کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے آرثک وکاس پرچیز پارپیریٹی یعنی پی 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 کے لحاظ سے آج بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارث ویوستہ ہے اس سوچی میں پراثم اسطحان پر چین اور دوسرے اسطحان پر امریکہ ہے پرچیز پارپیریٹی کی بات کریں تو بھارت جلد ہی وشف کی دوسری سب سے بڑی ارث ویوستہ بن سکتا ہے ورطمان میں بھارت جی ڈی پی کے حساب سے 2.95 ٹریلین ڈالرز کی ارث ویوستہ ہے آرثک معاملوں کے سچیو کے انسار یہ دو ہزار پچیس تک پانچ ٹریلین ڈالرز تک پہنچ جائے گی بھارت نے پچھلے دو دشکوں میں اچھ جی ڈی پی در پر وکاس کیا ہے جس کے کارن پرتی وقتی آئے میں وردھی ہوئی ہے وگیان اور تقنیق بھارت وگیان اور پرادیوگی کی کے ایک شیطر میں اپنی علیکنی پرگتی کر رہا ہے جیسے جیسے ڈیجیٹالائزیشن بڑھتا جا رہا ہے بھارت بلاک چین 3D پرینٹنگ اور روبوٹکس میں ادھک پرگتی کرے گا لگ بھگ ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نویش آئیٹیفیشیل انٹیلیجنس کشیطر میں کیا جا رہا ہے اور وجہ یہی ہے کیونکہ بھارت بھوششے میں اس کشیطر میں وشال بننے کے لیے پریاس رت ہے کوٹنیتی بھارت ایک مضبوط راجنیتک استثیتی بنانے میں سکشم رہا ہے یہ کسی بھی بڑے انتراراشتری یا سندھرش میں شامل نہیں ہوا ہے اور راشتر کے پہومت کے ساتھ ساتھ یوروپیہ سنگھ، جاپان، روس اور یو ایس جیسی وشم شکتیوں کے ساتھ اور وشم کے لگ بھگ سبھی انے دیشوں کے ساتھ شانتی پونڈ سمبند بنائے ہوئے ہیں جنتنت بھارت کی ایک سب سے بڑی طاقت ہے کہ یہ ایک لوگتانترک گنراج ہے حالانکہ چین پرودیوگی کی اور ارث ویوستہ میں کافی آگے ہے لیکن یہ اپنے ناغریکوں کو پولنے اور ابھی ویکتی کی سواتنترتہ پردان نہیں کرتا ہے جبکی یوگ یہ سرکار کے لیے لوگتانتر انکول ہے اور بھارت اپنے لوگوں کو اپنا نیتا چننے کی انومتی دیتا ہے سینہ کی طاقت بھارت کے پاس دنیا کے سب سے شکتی شالی سینے بلو میں سے ایک ہے اس کے پاس پڑے پہمانے پر لکشہ بجٹ ہے اور ویشوک اس طرح تک پہنچنے والی شیرش سینے ٹیکنولوجی بھی بھارت، روس، یورپ، اسرائیل اور یوئیس سے ید کے لیے سینہ سنسادن بھی پڑے پیمانے پر خریدتا ہے آبادی بھارت میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے جس کا 65% 35% سے کم آئیوکہ ہے اس لیے بھارت کے پاس سب سے ادھک سکریہ کاریبل ہے جو اگلے دو سے تین دشکوں میں بہت بڑا بدلاؤ لانے والا ہے یوہ کاریبل نوکریوں کے لیے پرتی اسپردھا میں وردھی کرے گا اس لیے کم شرم لاغت کے ساتھ ویفسائی کلاب میں وردھی ہوگی پریٹن پریٹن کشیتر بھارت کی وکاس یاترہ میں مہت پونڈ یوگدان دے گا دو ہزار سولہ سے بھارت کے پریٹن کشیتر نے چالیس دشملہ تین ملین نوکریوں سریجت کی اور دیش کو روزگار در کے معاملے میں دوسرا اسطحان دیا بنیادی دھانچہ بھارت ایک آدھونک تورت پریورتن پرانالی وکسیت کرنے کا لقش لے کر چل رہا ہے انفراسٹرکچر کی کشیتر میں چاہے بھارت مالا ہو اور چاہے ساغر مالا ڈیلی ممال انڈسٹریل کوریڈور ہو چاہے اسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور ہو یا ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور ہو سب ہی پر بہت تیزی سے کام چل رہا ہے پولیٹ ٹرین پر بھی تیزی سے کام چل رہا ہے کولکاتا، ممبئے، تلی، بینگلورو، چیننے، لخنو اور کچھ چیزے ایسے شہروں میں میٹرو ٹرینز کے تنتر گھنشتتہ سے جڑے ہوئے ہیں جبکی ٹاٹا اور مہندرہ جیسی کمپنیاں انجینئرنگ بھوششے میں ای موبیلیٹی سے یکتھ الیکٹرونک واہن کے دشاں میں تیزی سے کام کر رہی ہیں شکشہ، بھارت میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ایمز جیسے وشو اس طرح کے ماننے تپرابت سنسان ہیں ہمارا دیش، انجینئرز، ڈاکٹرز اور سائنٹسٹس کا دوسرا سب سے بڑا اتپادک دیش ہے اس کے اترکت ٹیکنالوجی کی پرگتی کے ساتھ بھارت کی سرکار ای لرننگ اور سمارٹ ککشاؤں کے وردی کو بھی پروتزاہیت کر رہی ہے کرشی، ایک ریپورٹ کے انسار بھارت کا کرشی اتپادن 29.28 لاکھ کروڑ تک پہنچ سکتا ہے اور آنے والے دشک میں خادی نریات سات لاکھ کروڑ تک جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کی تیور پرگتی اور بڑھتے ٹریکٹر ادیوک کے ساتھ بھارت جلد ہی ایک خادی اورجہ گھر بن جائے گا اورجہ بھوش میں اورجہ سنکٹ سے نپٹنے کے لیے بھارت ہائیڈروپار یعنی چلیے شکتی اسٹیشن بنانے کی دشاں میں کام کر رہا ہے ساتھ ہی بھارت کا لکش دنیا بھر میں تیل کھیتروں کا ادھی گرہن کرنے کا بھی ہے اس کے اترکت بھارت اوشن کٹی بندھی اکشیتر میں آتا ہے اور جس تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے بھارت اکشے سور اورجہ بنانے کے لیے اپنی بھوگولک استثیتی کو کیش کر سکتا ہے سانسکرٹک ویویدھتا بھارت ویبھن سانسکرٹیوں اور دھارمک پرتھاؤں کو ایک ساتھ ملانے والا ایک سانچہ ہے دیش کا ادھیاس بھارت کے بہو جاتیواد کے پرتی لمبے سمیے سے سہشنطہ کی پشٹی کرتا رہا ہے جو بھارت میں کلا اور سانسکرٹی کو پڑھاوا دینے کے لیے بہت ضروری بھی ہے بولی ووڈ دنیا میں دوسرا سب سے بڑا فلم ادیوگ ہے اور آنے والے وقتوں میں ہالی ووڈ بھی بھارت یہ فلم ادیوگ کا مقابلہ کرنے میں سکشم نہیں رہ پائے گا دوستو آج کے اس ویڈیو کو اب یہی سمعبت کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے وشہ کے ساتھ یہ بھارت اوکے جی یہ تھا ویڈیو ان کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا یہ جو انہوں نے فیکٹس بتائیں یہ فیکٹس کی بنا پر وجہ سے نیا ٹوٹ سٹی میں دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے سپر پاور بن سکتا ہے جیسے کہ انفرسٹرکچر ایڈوکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کے بعد انفرسٹرکچر اس کے بعد انرجی میں اگری کلچر میں آگے ہیں انڈیا آرمی انڈیا کی بہت کتبہ ہے جیسے کہ بہت سارے جو فیکٹس ہیں دوسرے ملک کے ساتھ انڈیا کی تعلقات ہیں وہ کافی دوستانہ ہیں تو یہ تو فیکٹ جو ہیں آپ کو پتا کہ پروگرس کی طرف چاہ رہے ہیں میٹروز بولٹ ٹرینز بڑے بڑے پروجیکٹس آرہے ہیں بہت میگا پروجیکٹس ابھی چل رہے ہیں ساگر مالا بھارت ساگر مالا پروجیکٹ میں نے سونا کہ پورے پورے انڈیا کو ہائیوے سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے ہائیوے کا جال بچھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ممبئی دلی انڈرسٹریل کوریڈور ہے سی لیگون ویلیز بن رہی ہیں سمارٹ سیٹی ہنڈرڈ سمارٹ سیٹیز بن رہی ہیں ہنڈرڈ سمارٹ سیٹی کا ٹارگٹ ہے دیکھو دولہرا بہت بڑے بڑے سمارٹ سیٹی بن رہا ہے اس کے بعد گفت سیٹی ہے گجرات میں اور کون سا سیٹی یعنی کہ ہر ایریا میں ہر ایریا میں کوئی نبوئی سیٹی سمارٹ سیٹی بن رہا ہے ہر شہر کے اندر تو یہ بہت اچھی بات ہے پورا انفرسٹرکٹر چہنڈ ہو رہا ہے پورا ایک ریولوشن سا آر انڈیا میں جو کہ بہت زیادہ ہی انڈیا کی گروتھ کر رہا ہے ایکسپورٹ میں ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی ہیں جی ڈی پی انڈیا کی اوپر جا رہی ہے جی ڈی پی سب سے بڑی بات ہے کہ اکنومی جو ہے انڈیا کی وہ کراس کر سکتی ہے یویسے کو ٹونٹی تھٹی تک یہ بولا جا رہا ہے دیکھتے کہ آنے والے جو دس سال ہے گیہ رہا ان میں کتنا گروتھ ہوتی ایکانومی میں جی ڈی پی انڈیا کی تو یویسے کو خلاص کر سکتی ہے کہ نہیں تو اس کے آگے رہا جگہ چائے نہ ہو تو انڈیا کی یہ جو دکھائے گا گیر کہ ڈائیورسٹی جو کہ آپ کو ازادی دیتا ہے اپنے کسی بھی ڈیموکریسی بھی دنیا پاپولیشن پاس پہ چائنا ہے سیکنڈ میں انڈیا کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے کافی سارے ایسی چیزیں انڈین کی بینہ پر انڈیا جو ایسی ٹاپ پہ جا سکتا ہے وہ زیادہ ٹاپ پہ جا سکتا ہے اگر اچھے ایک لیول پہ اپروس چلتی ہے ہی شفاف طریقے سے اس میں کرپشن نہ ہو بیرنس مینیجمنٹ نہ ہو تو اچھے سے اچھے پروژیکٹ کمپلیٹ ہوں گے انڈیا کافی ڈیویلپ ہو رہا ہے اور آنے والے سال میں ٹھیک یہ تھا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگ تو لائک کریے ایسی والی مزید ویڈیو سجیسٹ کریے لیکنے دیکھ سکیں اس پہ اپنی ویڈیو دے سکیں تو مجھے تو بہت ابھی ہستہ ویڈیو دیکھ کر کافی کچھ کافی پروژیکٹ کے بارے میں نالج ہو رہا ہے تو آپ کی سپورٹ رہی تو نیسے آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آتا ہوگا لیکن آپ نے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر روٹیفکیشن جلدی سے جلدی میل سکتے تو چلتے ہم میلیں گے نیکس ویڈیو میں بہت سا رہا رکھے اللہ حافظ